اس کا کلر دیکھیں انتہائی اٹریکٹیو کلرہ ہے اس کا ما شا اللہ زبان اللہ اسلام علیکم میں ہوں عرشد مغلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عرشد و لاغ جنازین آج پھر میں پہلچ گیا ہوں جی چکوال برانی اگری کلچر ریسرچ انسٹیٹیور اور یہ ہے جیکیل فیروز صاحب سب سے پہلی بات جی ان کا اپنا ایک چینل ہے ڈیلی نہیں تو آل موسٹ آرہ ہفتے کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ آرہی ہوتی ان کے چینل کے اوپر آپ نے ان کا چینل سبسکرائب کرنا ہے آپ کو سکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا اور ڈسکرپشن میں بھی لنک اویلیبل ہے اسلام علیکم سلام سر کیسے آپ بلکل ٹک ٹاک جی اچھا آج کہاں لے کے آگے مجی آپ آج جی آپ کو اندیر کے باغ کی سیر کرواتے ہیں آہا کیا بات ہے ایوکیڈو کی سیر کریں گے پس ریشیوں کے باغ آپ کو دکھاتے ہیں واؤ یہاں پہ تو آپ جب بھی آتے ہیں ماشاء اللہ آپ کو میں میرے سے دل کرتا ہوں کہ یہ تری پہ بیٹھا ہوں اور ناظرین ایک اور چیز یہاں بلیک بیری کی جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ اس کے پودے تیار ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہوتے ہیں اور پھر فیوچر میں کیسے آپ کو ملیں گے جی اکیر صاحب یہ کون سا پودا ہے جی یہ انجیر کا پودا ہے آپ کو بتائیں کہ ہمارے پاس آٹھ دس باریٹی اس کی موجود ہیں یہاں پہ ہم نے ڈیفرنٹ کنٹری سے منگوائی ہیں کوئی ٹرکی سے منگوائی ہیں کوئی سپین سے کوئی اٹلی سے کچھ ہماری لوکل کلیکشن ہے تو کوئی دس ایک باریٹی ہمارے پاس جہاں پہ ہیں کچھ کی پرفارمنس بہت اچھی ہے کچھ کی ابھی پرفارمنس اچھی نہیں ہے کچھ ابھی فروٹنگ پہ نہیں آئی کچھ ابھی ہم مزید کلیکشن کر رہے ہیں صحیح یہ جو پودا ہے اس کی ایج کتنی ہوگی تقریباً یہ تین سال کے اور کتنے عرصے بعد فروٹنگ پہ آگیا یہ یہ بھی میں آپ کو نرسری میں دکھاؤں گا کہ نرسری میں بھی ہمارے جو پلانٹس ہیں ان کے اوپر ابھی فروٹنگ سٹارٹ ہے چھوٹے چھوٹے ہیں کیونکہ ہم جو پلانٹس ہیں یہ ائر لیرنگ سے تیار کرتے ہیں پودے کے اوپر ہی پودا بنتا ہے یہاں سے ہم کٹ لگا کے ادھر ہی مٹھی بان دیتے ہیں تو یہاں سے جب اس کی روٹنگ ہو جاتی ہے تو اس کو یہاں سے کٹ کے نرسری میں لگا لیتے ہیں تو وہاں پہ جب وہ پودا اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو وہ فوران ہی فروٹنگ کی طرف آجاتا ہے تو کٹنگ والا جو پودا ہوتا ہے وہ تھوڑا لیٹ فروٹنگ پہ آجاتا ہے جو ائر لیرنگ والا پودا ہوتا ہے وہ جلدی فروٹنگ پہ آجاتا ہے جتنی باریٹی آپ کے پاس لگی ہوئی ہیں ان کے پودے بھی دستیاب ہیں جی پودے بھی ان کے دستیاب ہیں ہم پودے بھی ان کے دے رہے ہیں فارمرز کو تو بڑے نامینل سے ریٹ پہ 50 روپیز پر پلانٹ فارمرز کے لیے پودے بھی دستیاب ہیں یہ تو مفت ہو گیا جی کچھ باریٹیز جو ہیں ان کے پودے ابھی ختم ہو گئے ہیں کچھ باریٹیز کے پودے دستیاب ہیں اچھا تو یہ کب اس کو کب لگانا چاہیے ہیں آج کل اب بارشیں سٹارٹ ہو گئی ہیں مونسون سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب آپ اس کو لگوا سکتے ہیں صحیح اور اس کے علاوہ فروری مارچ میں بھی جی جنوری سے لے کے پھر آپ مارچ تک وہ زبردست ٹائم ہے اس ٹائم پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں صحیح صحیح تو اس پہ تقریباً اتنے پودے پہ کتنا آجاتا ہے فروٹ کچھ آئیڈیا ہے کتنا کیجی یا کتنا یہ جو پودہ ہے اس طرح کا تین سالہ پودہ ہے اس پہ سات آٹھ کلو فروٹ آجاتا ہے صحیح جو پودے بڑے سائز کی ہیں وہ تقریباً تیس پہن تیس کیلو تک فروٹ لے لیتے ہیں صحیح تو اس کا فروٹ جو ہے وہ یہاں آپ کے پاس میں نے دیکھا کافی سارا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو ہم اس کی آکشن کرتے ہیں ہماری اوپن آکشن ہوتی ہے ہم اخبار میں اشتیار دیتے ہیں جی جی تو مختلف لوگ آتے ہیں وہ آکے باغ کو پہلے وزٹ کرتے ہیں تو پھر اوپن آکشن ہوتی ہے جس کی جس کی بڑ ٹھیک آگئی اچھی آگئی وہ لے جاتے ہیں صحیح اس کی کوئی انجیز دکھائیں کہ مجھے جی بالکل میں دکھاتا ہوں جی یہ دیکھیں جی اس کا آپ سائز چیک کریں لوگ کہتے ہیں جی وائٹ فگ یہ ناظرین یہ ہے جی وائٹ فگ اس کا سائز دیکھیں کتنا زبردست سائز ہے ماشااللہ یہ دیکھیں جی اچھا یہ میں نے فرس ٹائم دیکھی ہے میں نے جتنی بھی دیکھی ہیں یعنی پوٹوہار میں وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ بلیک اور گری کلر کی ہیں جی وہ اس طرح کی بھی ہمارے پاس ڈیپرینٹ ورائٹیز ہیں آپ کو بتایا کہ 8-10 ورائٹیز ہیں تو کچھ فروٹنگ پہ ہیں صحیح ان کا سائز بڑا اچھا ہے دوسرا یہ ڈرائنگ کے لئے اچھی ہے ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ اتنی زیادہ کوانٹی میں فروٹ نہیں ہوتا جی کی اس کو ہم آگے وہ اس کی مارکیٹنگ کر سکیں جی 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 ڈرائی کی طرف لے کے جا سکیں لیکن اس کی اس کو آپ ڈرائی کر سکتے ہیں صحیح اس کے پودے بھی مل سکتے ہیں جی اس کے پودے بھی مل سکتے ہیں جی اس کے پودے بھی ملیں گے اچھا پودے خریدنے کا طریقہ کار کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ بندہ خود ادھر آجائے جی جی اس کے علاوہ کوئی پکستان کی کسی اور شہر سے کرے تھے اس کے علاوہ اور کوئی سسٹم نہیں ہے ڈیلیوری والا سسٹم ہے نہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ وزٹ ضرور کرنا پڑے گا جنازین آپ نے اگر پودے لینے ہیں تو ادھر ہی آپ کو آنا پڑے گا اچھا اب اس کے علاوہ کہیں اور چلیں جی کسی اور پودے کی طرف جی بالکل جی آپ کو اور پودے دکھاتے ہیں اور کلرز کی انجیریں آپ کو دکھاتے ہیں کیا بات ہے جی جی ارشد بھائی آپ کو ایک اور ورائٹی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ لنبوتری سائز کی ہے یہ دیکھیں اس کے جو شیپ ہے یہ لنبی ہے آپ نے پہلے دیکھئے وہ تھوڑی سی چپٹی سی تھی یہ لنبوتری ہے یہ تقریباً یہ میری انگلی کے برابر کی یہ ایک انجیر ہے تھوڑا سا آگے کریں کیمپری کی طرح یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے جی تو یہ بڑی زبردست ہے یہ سارے امپورٹڈ ورائٹی ہیں تو یہاں پہ ہم نے مختلف برائٹیز لگائی ہوئی ہیں اس کی پروفارمنس بھی بہت اچھی ہے صحیح اور زائکے میں کیسی ہے زائکہ ہے تو یہ آپ چک کے دیکھیں گے تو پھر پتا چلے صحیح ہے میں تو سارے پودوں کی طریفیں کروں گا لیکن آپ نے یہ بتانا ہے جی کہ یہ زائکہ اس کا کس طرح ہے آپ کے آدمی جو ہے اس کو میں ٹیسٹ کر سکتا بلکل بلکل ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ لیں واو یہ ناظرین یہ دیکھیں جی اور اس کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں یہ بڑی جوسی اور بڑی مزیدار یہ بہت میٹی ہے جی واو ایکسیلنٹ یہ ورائٹی کون سی ہے بھائی تبھے یہ ویگرو ہے ویگرو یہ سپین سے ایمپورٹڈ ہے اچھا جی یہ بہت میٹھی ہے جی ماشاالاللہ ابھی جی اور بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو اور دکھاتے ہیں میرا تجھے ڈل کرتے ہیں یہ بس کھاتا ہوں بہتا ہوں جی ارشد بھائی آپ کو ایک اور ورائٹی دکھاتے ہیں یہ براؤن ورائٹی ایک ہمارے پاس ہے اچھا تو یہ دیکھیں اس کا سائز بہت پیاری ہے جی یہ کون سی ہے جی یہ ہے جی نیگرو اچھا جی صحیح یہ کس کنٹری کی ہے یہ سپین سے ہی آئی ہے اچھا اچھا یہ سپین سے ہی یہ دیکھیں نا اب یہ دو ڈیفرنٹ کلرز ہو گئے ہیں جی آپ کو ایک کلر میں نے اور بھی دکھایا ہے تو تین کلرز کی انجیر ہمارے پاس دستیاب ہے شیپس ان کی ڈیفرنٹ ہیں یہ دیکھیں نا جی اچھا اس کے پودے بھی دستیاب ہیں جی اس کے پودے بھی دستیاب ہیں اچھا یہ بتائیے گا یہ فروٹنگ پہ کب آئے گا پودا یعنی کب سے مراد ہے کہ سیزن کب اس کا سٹارٹ ہوتا ہے فروٹنگ کا یہ یہاں پہ چکوال کے ایریے میں جون میں اس کی ہارویسٹنگ شروع ہو جاتی ہے اچھا اور جولائی میں یہ چلتی رہتی ہے تقریباً ایک مہینہ ہوتا ہے اس کی جو ہارویسٹنگ ہوتی ہے ہارویسٹنگ کا پیریٹ جو ایک مہینہ ہے تقریباً صحیح اور یہ آپ کو پتا ہے یہ پیریشابل آٹم ہوتا ہے تو اس کی مارکیٹنگ جو ہے اگر آپ فریش کی کرتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست ہے اچھا لیکن فریش کے یہ ہے کہ آپ کو صبح اگر آپ نے ہارویسٹنگ کی ہے تو شام تک جو کنزیومر ہے اس کے ٹیبل پہ ہونی چاہیے تو اس کے لئے آن لائن مارکیٹنگ جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے اور اگر آپ ڈرائیڈ فک جو ہے خوشک انجیر لینے جاتے ہیں مارکیٹ سے تو وہ آپ کو مل جاتی ہے بہت ساری دکانوں سے مل جاتی ہے لیکن اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ میں فریش انجیر کھاؤں تو وہ آپ کو مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہوتی تو اس کا آپ کو مو مانگا ریٹ ملتا ہے اگر آپ اس کو آن لائن مارکیٹ کرتے ہیں تو یہ تقریباً بارہ سو سے لے کر اٹھارہ سو روپے کلو تک مارکیٹ میں یہ آن لائن مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہے اس ٹائم اچھا ایک بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے کتنے پودے آپ کو لگانے چاہیے کیا سیجسٹ کرتے ہیں آپ؟ آپ کے پاس کم از کم ایک اکڑ ہونا چاہیے تاکہ آپ کی جو سپلائی ہے وہ چلتی رہے ایک اکڑ میں آپ کے تقریباً ہنڈر پلانٹس آتے ہیں ٹونٹی بائی ٹونٹی فیٹ پہ اس کا لائن ٹو لائن جو دسٹنس ہے وہ بھی ٹونٹی فیٹ رکھتے ہیں اور جو پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹنس ہے وہ بھی ٹونٹی فیٹ رکھتے ہیں تو ہنڈر پلانٹس اگر آپ کے پاس ہوں تو سفیشنٹ ہے آپ اس کو آسانی سے مارکیٹ کر سکتے ہیں اور جب لگائیں گے تو اس کے کتنی سال بعد جو ہے وہ فروٹ دینا شروع کر دے گا؟ دو سال کے بعد فروٹنگ شروع ہو جاتی ہے لیکن تین سال میں آپ کے پاس اچھی پروڈکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی وہ کہلیں کہ پیسے پورے ہو جائیں گے جی؟ پیسے تو جناب پہلی جب آپ پیکنگ لیں گے تو پہلی پیکنگ میں ہی پیسے پورے ہو جانے ہیں اور آپ جو ہے وہ کسانوں کو کسٹنسی کس نوعیت کی دیتے ہیں کس طرح دیتے ہیں ان کی ہلپ کیسے کرتے ہیں آپ اس کو بھول کرنے میں کچھ لوگ یہاں پہ آتے ہیں یہاں سے انفارمیشن لینے کے لیے تو ہم یہاں پہ ان کو جتنی انفارمیشن ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں ٹیکنیکل گائیڈ لینز جو ہوتی ہیں ان کو دیتے ہیں جو فارمرز نہیں آ سکتے وہ ہمیں وٹس ایپ پہ میسج کر دیتے ہیں یا پھر ٹیلی فون کال کر سکتے ہیں تو ہم ہر وقت فارمرز کے لیے دستیاب ہوتے ہیں اچھا اکیت صاحب بتائیے گا باری کے ساتھ اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے اب میری ویڈیو دیکھے کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو ان کو کیا سیجسٹ کرتے ہیں وہ کس ہلپ لائن پر رابطہ کریں ہمارا آفیس کا نمبر ہے 0543 662 004 تو آپ اس کو چلا دیں ویسے سکرین پہ بھی تو اس پہ آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو جو انفارمیشن چاہیے ہوگی انشاءاللہ مل جائے گی یہ اگر ہم صبح صبح اس کی ہارویسٹنگ کر لیتے تو یہ ہمیں دستیاب ہوتا لیکن ہمارے آنے سے پہلے ہی پرندوں نے اسے ہارویسٹ کر لیا ہے تو پرندے ہمیشہ ایسے پروٹ پہ آتے ہیں جو بہت ہی خوب طورت ہوگا سہی طرح سے پکا ہوا ہوگا اور جو سب سے مزے دار دانا ہوگا وہ صبح آ کے پرندے کھاتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ صبح صبح اگر آپ اٹھتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں مزے دار ملتی ہیں جی ارشاد بھائی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تین سال کے جو پودے ہیں بڑی اچھی فروٹنگ لیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ پودے جو ہے ابھی تین سال بھی اس کو پورے نہیں ہوئے لیکن اس کا سائز دیکھیں اتنے سائز میں بھی یہ فروٹ سے بھرا ہوا ہے یہ ساری شاکھیں آپ دیکھیں گے نا ساری فروٹ سے بھری ہوئی ہیں یہ دیکھیں بلکل جی یہ تو فروٹ سے بھرا ہوگا ہے اوپر سے لیکن نیچے تک اچھے ایک بات بتائیے گا یہ جو اس کے ساتھ پتے ہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ زیادہ طرح پتوں کو کاٹ دیں اور تاکہ فروٹ زیادہ پھلے پھولے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگا اس کے پتے جتنے ہیلدی ہوں گے اتنا اس کا فروٹ جو ہے وہ ہیلدی ہوگا اور اتنا مزیدار ہوگا اس کا سائز اچھا ہوگا کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ پتے ہوتے ہیں یہ فوڈ بنانے پودے کی جو فوڈ فیکٹری ہیں یہ پودے کی خوراک یہ بناتے ہیں اگر ایک اس کی ہم فیکٹری ہی اڑا دیں گے پتے کار دیں تو اس کی خوراک بننی بند ہو جائے گی یہ پھر فروٹ کو خوراک کم ملے گی تو جتنے زیادہ اس کے اوپر پتے ہوں گے جتنے زیادہ پتوں کی کنڈیشن اچھی ہوگی اتنے ہی اس کے جو فروٹ کی کوالٹی ہے وہ زیادہ اچھی ہوگی سائز بھی اس کا اتنا اچھا ہوگا جوسی بھی اتنا زیادہ ہوگا جی ناظرین میرے ہاتھ میں دو اقسام کی انجھیر ہے یہ دیکھیں یہ دارک کلر کی ہے اور یہ وائٹ ہے ان دونوں کو بسم اللہ پڑھ کے چیک کرتے ہیں جی ہم ہمh ہمھ ہم واہ فرقاوسی بہتیا ہے ماشاء اللہ اکیل صاحب تیلام منزہ اللہ میں اس لئے اکضابل جاتا ہے ماشاء اللہ جو صافٹ میتھائی اگل ہمی ایسا جی میں آپ کے لئے ایک اور لے کر کیا ہوں اسے بھی آپ ٹیسٹ کریں یہ 아니고 ہم نے دو قسم کیلئے ہوئی تھی یہ تیسری آگیا ہے جی اسے بھی آپ ٹیسٹ کریں اللہ آپ کو زندگی دے جی یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے مجھے چیلنج کیا ہے کہ کھا کے بتائیں پھر آپ کو پتہ لگے گا یہ دیکھیں نا انتہائی جیسی انتہائی جیسی بہترین ہے ہم ہم یہ اس سے بھی میٹھی ہے یہ صرف دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا یہ اس سے بھی میٹھی ہے یہ اگر آپ اس کے بعد ٹیسٹ کرتے تو پھر آپ کہتے کہ یہ پیکی ہے اب میٹھے سے میٹھی جو ہیں وہ آپ ٹیسٹ کرتے جائیں گے تو وہ آپ کو زیادہ سہی میٹھاس کا پتہ چلے گا آپ بھی لگائیں جی بھاگات لگائیں اکیل صاحب انشاءاللہ ان کا پورا ادارہ آپ کو سپورٹ کرے گا خطہ پوٹوہار میں کیسے یہ جیس کی کلائمٹ کامیاب ہے بہت زبردست اچھا پورے پنجاب میں بہت اچھا ہے تو پوٹوہار میں تو خاص کر یہ اس کے لیے بڑی زبردست کلیشنز ہے واہ 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 مارا پوٹوہار پسند آگیا جیس کو اب جی یہ تیسری ہے جی تیسری یہ دیکھیں یہ بڑے سائز کی ہے اور اس کا کلر دیکھیں کلر دیکھیں انتہائی اٹریکٹیو کلر ہے اس کا ماشااللہ سباناللہ اور یہ دیکھیں کتنی سافٹ ہے بہت سافٹ ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ چھپا کے رکھی بھی تھی آپ نے یہ پنگ کلر یہ پنگ کلر ہے اور اس کا کلر دیکھیں یہ لائٹ پنگ ہے لائٹ پنگ ہے آپ نے صحیح کہا تھا جب میٹھی کھا لوگے تو اس کا اس کی مٹھاس کا محسوس ہوگی واہ 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 پاکستان میں بیٹھے ہوئے جی ہم سپین کی بھی انجیرے کھا رہے ہیں اور ترکی کی بھی کھا رہے ہیں کیا فات ہے جی ایکسیلنٹ اچھا جی اب کیا کریں گے جی کس طرف جائیں گے اب آپ کو ایوکیڈو دکھاتے ہیں ایوکیڈو پہ بھی اس طرف کوئی تھوڑا سا فروٹ لے رہا ہوا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں چلیں جی ایوکیڈو دکھتے ہیں جی ارشد بھائی اب آپ کو ایوکیڈو دکھاتے ہیں اس طرف ہمارے ایوکیڈو پہ کچھ تھوڑی سی فروٹنگ ہے یہ دیکھیں جی یہ کتنے اچھے سائز کا ابھی یہ اس نے جا کے سیپٹمبر کے اینڈ میں یا اکتوبر میں جا کے ریڈی ہونا ہے ابھی اس کا جو سائز ہے وہ دیکھیں یہ کس کنٹری گائے جی یہ ہم نے منگوئے تھے کوئی میکسیکو سے اچھا تین ورائٹیز منگوئی تھی یہاں پہ ہم ان کو ٹرائی کر رہے ہیں اس پہ اس طرف فروٹنگ آئی ہے یہ پانچ سال کے تو اس کے اوپر یہ فروٹ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی آپ کو نظر آئے گا بلکل جی یہ بھی ہے ابھی ہیوی فروٹنگ تو نہیں اس طرف کیوں کہ فلاورنگ کے ٹائم پہ یالہ باری کافی ہوئی ہے بعد میں بھی دو تین دفعہ یالہ باری ہوئی ہے تو کافی فروٹ جو ہے وہ اس کی وجہ سے ڈیمیج ہوئے ہیں ورنہ یہ پودا جو تھا فلاورنگ سے بھرا ہوا تھا اب اس کے اوپر جو فروٹنگ وہ کوئی اتنی ہیوی فروٹنگ نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ فروٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہائی ویلیو فروٹ ہے اور اس کے مارکی کریٹ ہے کوئی دو ہزار کے آس پاس ہوتا ہے تو یہ ہمارے اس ایریے میں یہ لگ سکتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے دو سے تین سال آپ اس کو گرمی سردی سے بچائیں گے تو پھر یہ سکسیسفل ہوگا ورنہ یہ انتہائی سنسٹیو ہے پہلی دو تین گرمی سردیاں یہ برداشت نہیں کرتا سردیوں میں آپ کو اس کو کور کرنا پڑتا ہے اس ایریے میں کیونکہ فراسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ فراسٹ سنسٹیو فروٹ ہے اچھا تو اکیر صاحب اس کے پودے جو ہیں وہ بھی آپ کے ادارے میں اویلبل ہیں ابھی اس کے پودے ہم کوئی نہیں دے رہے ہیں ابھی ہم اس کے اوپر مختلف ٹرائلز کر رہے ہیں ابھی اس کے نرسری کے ٹرائل ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹیکنیک سے اس کے جو نرسری تیار کرنے کے طریقے دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ فیوچر میں یہ پودے بھی انشاءاللہ دستیاب ہوں گے بن جائے گا سلسلہ تو چلیں جی جب یہ تیار ہوگا تو پھر میں چکر رہا ہوں گا جی بالکل جی بالکل ضرور اب کہاں جائیں گے جی؟ اب ہم چلتے ہیں جی آپ کو پستے کے پودے دکھاتے ہیں فروٹنگ تو اس کے اوپر ابھی نہیں ہے لیکن آپ کو باغ کی سیر کروا دیتے ہیں چلیں جی چلیں ارشد بھائی یہ جو پودے دیکھ رہے ہیں یہ پستے کے پودے ہیں اچھا تو یہ پنجاب میں تو کم از کم یہ فرس ٹائم پہ ہمارے انسٹیوٹ میں لگے ہیں صحیح یہ ہم نے پودے کالیفورنیس سے امپورٹ کیے تھے مختلف ورائٹیز اس کی امپورٹ کی تھی صحیح تو یہاں پہ یہ لگائے ہیں لاسٹ شیر اس کے اوپر کچھوڑی سی فروٹنگ تھی اس طفحہ فلاورنگ کے ٹائم پہ یالہ باری تھی تو اس طفحہ جو فلاورنگ ہے وہ ضائع ہو گئی ہے صحیح تو نیکس یئر انشاءاللہ ہم ہوف فول ہیں کہ اس کے اوپر اچھی فروٹنگ کمرشل فروٹنگ امید ہے کہ آئے گی انشاءاللہ اور اس کی ایج کتنی ہے جناب یہ چھ سال کے پودے ہیں اچھا تو یہ فروٹنگ پہ بڑی دیر سے آتا ہے اچھا جو سیڈ سے گرون پودے ہوتے ہیں جو بیج سے پودے ہم گرو کرتے ہیں یہ ہو گئی وہ پودے تقریبا 12-13 سال میں جا کے پودے پہتے ہیں تو بڑا لمبہ عرصہ اس کے لئے انتظار کرنا پڑتا ہے کئی اور اس میں بیج سے پودے نکلیں گے اس میں نر اور مادہ کا پتہ نہیں ہوتا صحیح کیونکہ اس میں بیج سے پودے نکلتے ہیں اس میں نر اور مادہ پودے دونوں نکلتے ہیں جی اور ہمیں دونوں پودے ہی چاہیئے ہوتے ہیں اس کی صحیح فروٹنگ کیقریب فروٹنگ کے لئے تو ہمیں جب تک وہ پودہ 12-13 سال کا نہیں ہوتا جب تک اس کی فلاورنگ نہیں آتی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے تو اگر سارے مادہ پودے ہوں گے تو پھر بھی اس کے اوپر فروٹنگ نہیں ہوگی اگر سارے نر پودے ہوں گے تو پھر بھی اس کے اوپر فروٹنگ نہیں ہوگی تو اس کے لیے ہم اس پر گرافٹنگ کرتے ہیں ہمارے پاس ایک روٹ سٹاک ہے چینیز پسٹیشیو جو کہ ہم نے کالیفورنیا سے منگوایا تھا تو اس کے اوپر ہم اس کی گرافٹنگ کرتے ہیں اور یہ جو گرافٹنگ پودے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جس کو میل سے بڈ وڈ لے کے ہم اس کے اوپر گرافٹ کرتے ہیں تو وہ میل ہوگا اگر فی میل سے بڈ وڈ لے کے گرافٹ کریں گے تو وہ فی میل ہوگا تو ایک جو ہمارا لے اوٹ ہوتا ہے اس میں ہر آٹھویں پودہ ہر سائیڈ سے آپ کا جو میل کا پودہ ہونے چاہیے اور اس کی جو پولینیشن ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے پولینیشن نہیں ہوگی تو صرف اوپر خول ہوگا پستے کا اندر دانا کوئی نہیں ہوگا تو وہ یہ ہوا کے ذریعے اس کی پولینیشن ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ گرافٹڈ پودے ہیں یہ اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ نیچے جو پودہ ہے یہ اور ہے یہ چینیز پسٹیشیو ہے اس کے اوپر اس کو ہم نے گرافٹ کیا ہوا ہے یہاں سے آپ کو یہ جوڑ نظر آرہا ہوگا اس کے اوپر یہ پسٹیشیو ہے تو یہ جو گرافٹڈ پودے ہوتے ہیں یہ تقریباً کوئی چھ سات سال میں فروٹنگ پہ آتے ہیں صحیح اچھا یہ بہت ہی زبردست پودہ ہے کیونکہ اس کی جو پانی کی ریکوائرمنٹس ہیں بہت کم ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو پانی کے حالات چل رہے ہیں بہت زیادہ شارٹیج ہے اور ہم ایسی کراپس کی تلاش میں رہتے ہیں خاص کر پوٹوار میں کیونکہ یہاں پہ پانی کا بہت زیادہ ایشو ہے کہ جن کی ایسے پودے ہیں جن کی پانی کی ریکوائرمنٹس بہت کم ہو تو یہ مطلب خوشکی کو خوشک سالی کو آسانی سے برداشت کرتے ہیں اس کو آپ تھوڑا پانی دیں تو یہ بہت خوش رہتے ہیں دوسری مزے کی بات یہ ہے جو ہماری سالٹی سائلز ہیں جن کے اوپر نمکیات کا مسئلہ ہوتا ہے ان زمینوں پہ بھی یہ بہت اچھا طریقہ سے چل سکتے ہیں تیسری اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ گرمی بھی انتہائی درجہ کی برداشت کرتا ہے اور سردی بھی انتہائی درجہ کی برداشت کرتا ہے تو یہ اس کی ایسی کوالٹیز ہیں کہ یہ ایک دوہ یہاں پہ سکسیسفل ہو جاتا ہے اس کی کمرشل پروڈکشن اگر آ جاتی ہے تو یہ انشاءاللہ ایک انقلاب ہوگا یہ پورے جو پٹھوہر ہے اور باقی ہمارے جو خوشکی علاقے ہیں وہاں پہ اس کو کامیابی سے کاشت کر سکیں انشاءاللہ جی اکیل صاحب یہ ادھر کافی لوگ کام کر رہے ہیں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے جناب ارشد بھائی یہ بلاک بیری کے جو پودے ہیں وہ ہم تیار کر رہے ہیں آج کل لوگ کافی پوچھتے ہیں کہ بلاک بیری کے پودے میں دیں تو اس کے لئے ہم تیاری کر رہے ہیں یہ اس کے جو پودے ہوتے ہیں یہ ہم رنر سے تیار کرتے ہیں اچھا میں آپ کو رنر دکھاتا ہوں یہ جو پودا ہوتا ہے مدر پلانٹ یہ دیکھیں جی یہ مدر پلانٹ ہے یہ اپنی روٹ سے انڈر گراؤنڈی روٹ سے یہ پودا اس نے اپنا نکالا ہے یہ بچہ دیا ہے اس کو ہم رنر کہتے ہیں تو اس کو ہم یہاں سے نکال کے گاچی سمیت اس کو ہم اس گملے میں شفٹ کر لیں گے یہ ابھی آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں یہ ہم اس کو گملے میں شفٹ کرتے ہیں اس کو نہ سیڈ سے نہیں لگایا جا سکتا اس کے پودے ہمارے مدر پلانٹس ہوں کے اس نے ہی اس کے پودے ہم تیار کر سکتے ہیں ورنہ پھر یہ مشکل ہوتا ہے اس کا جو پودا ہوتا ہے ایسے ہی تیار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اوکی اوکی چلیں جی وہ تو ابھی کام کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے عجیب عجیب کومنٹ آئیں کہ یہ اتنا خاص پودا نہیں ہے جتنا آپ اس کو پیش کر رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابٹ آباد مانسر ہمیں جگہ جگہ لگے ہیں ان میں اور ان میں کوئی فرق ہے جی وہ وائلڈ ہیں ان کا سائز بلکل چھوٹا چھوٹا سائز ہوتا ہے بہت زیادہ تھورنی ہیں اور چھوٹے سائز کی ہیں ان کی جو کمرشل ویلیو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے وہ بھی اگر ان کو بیچا جائے مارکیٹنگ کی جائے تو اس میں ان کو اچھا ریٹ مل سکتا ہے لیکن جو اس کا ریٹ ملتا ہے اس جیسا ریٹ اس کا نہیں ملتا انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ کوئی دس بارہ ہزار روپے پر کیجی ہے یہاں پر پاکستان میں تین ازار پینتی سو روپے کلو یہ سیل ہو رہا ہے صحیح یہ دیکھیں جی یہ خودہ واجبہ یہ ابھی نکالا ہے جی جی اچھا اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے جی اس کو نکال کے اس کو ہم در چھوٹے میں شفٹ کرتے ہیں چھوٹے میں شفٹ کر کے اس کو یہاں پر ہم پانی لگا دیں گے پانی اس کو فوراں لگانا پڑتا ہے کیونکہ موسم گرم ہے اور اس کو چھوٹے میں ہم نے رکھ کے اس کو پانی لگا دیا ہے یہاں پر تقریباً یہ دو تین گھنٹے یہاں پر پڑا رہے گا صحیح اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے اٹھا کے تو ہم اپنے اس کو گرین آس میں لے کے جائیں گے صحیح وہاں پر اس کو رکھتے ہیں کچھ عرصہ وہاں پر رکھتے ہیں یہ وہاں پر اسٹیبلش ہو جاتا ہے یہ اپنی جو روٹیں گے یہ اچھی کر لیتا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو فیلڈ میں شفٹ کر سکتے ہیں یعنی اس دفعہ آپ پودے دیں گے جی انشاءاللہ انشاءاللہ جی ہم اسی کوشش میں ہیں کہ اپنے جو فارمرز ہیں ان کو جتنے زیادہ سے زیادہ پلانٹس ہوں وہ دے سکیں اس کو کمرشل پہمانے پر اس کو لگایا جا سکے ماشاءاللہ اور اس کا جو ایک فارم ہے اس کے لیے کتنی زمین درکار ہوگی اس کو میں تو کہتا ہوں چھوٹے پہمانے سے آپ شروع کریں کیونکہ اس کی پروڈکشن بڑی اچھی ہوتی ہے اور پیریش ایبل ایٹم ہے اس کی مارکیٹنگ جو ہے وہ آن لائن آپ نے کرنی ہے تو آپ اس کو چاہے ایک کنال سے بھی شروع کریں تو یہ بڑا زبردست ہے کیونکہ اس کے ایک پودے سے آپ آستان پانچ چھ کلو فروڈ جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس پانچ چھ کلو فروڈ ہے تو ایک سو پچیس پودے لگتے ہیں آپ کے ایک کنال میں تو یہ کافی سارا فروڈ بن جاتا ہے آپ اس سے پہلے مارکیٹ کریں پھر آپ اس کے ساتھ وہیں سے اپنے جو پودے ہیں ان کے ساتھ یہ جو رنرز ہیں یہ بنتے جائیں گے آپ وہاں سے پودے بناتے جائیں گے آگے شفٹ کرتے جائیں گے کیا بات ہے ابھی جو آپ نے رنر دکھایا ہے یہ کتنے عرصے تک جو ہے وہ فروٹنگ پہ آ سکتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پودے جو ہیں یہ جا کے کوئی فروری مارچ میں ہم اس کو فیلڈ میں شفٹ کریں گے اور اگلے فروری مارچ میں ان کے اوپر انشاءاللہ فروٹ ہوگا لیکن کمرشل فروٹ نہیں ہوگا مطلب ہے فرس ٹائم فروٹ ہوگا کوئی پاؤ کے قریب ہو سکتا ہے پاؤ آدھا کلو تک فروٹ اس کے اوپر ہو سکتا ہے اس کے یہی تو مزہ ہے کہ آپ کو باقی فروٹ کے جو پودے ہوتا ہیں وہ لگانے کے بعد کافی ویٹ کرنا پڑتا ہے لیکن بلیک بیری کے جب آپ پودا لگاتے ہیں تو اس میں آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا یہ لگانے کے فوراں بعد ہی آپ کو فروٹ دینا شروع کر دیتا ہے ایک رسپری ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے بلو بری ان کے بارے میں بھی کچھ کام کر رہے ہیں آپ ان کے بارے میں بھی کام کر رہے ہیں اور بلو بری کا بھی ایک ہی پلانٹ وہ مجھے ایک دوست نے یوکے سے گفٹ کیا تھا ابھی اس کو گملے میں لگایا ہوئے کیونکہ جو بلو بری ہوتی ہے اس کے لیے سڑھ چار سے پانچ پی ایچ چاہیے ہوتی ہے سائل کی پی ایچ جو ہے وہ ساڑھ چار سے پانچ کے درمیان ہو تو ہماری سائلز ہیں پنجاب کی یہ تقریباً آٹھ یا آٹھ سے اوپر ان کی پی ایچ ہے تو اس کو آپ سائل میں نہیں لگا سکتے اس کو آپ جو بڑے پوٹس ہیں گملے ہیں ان میں آپ لگا سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ نے جو پی ایچ ہے اس کی مینٹین رکھنی ہے مینٹین رکھیں گے تو پھر وہ سکسیسفل ہوگا ورنہ پودے مر جائیں گے یعنی محنت والا کام میں چھوٹی سے چھوٹی جگہ پہ اس کو آپ لگا سکتے ہیں صحیح حکیل صاحب سینکیو بری مچ جی آپ نے زیتون کا کیوہ ہمیں پیش کیا بہت زبردست تھا جی مزا آ گیا اور ابھی یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہاں لے کے جائیں گے جی میں آپ کو ایپل دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہاں پہ چکوال میں یہاں پہ ایپل کا پھل لگا ہوا اور اچھی قوالٹی کا پھل لگا ہوا آپ کو دکھاتے ہیں اچھا یہ کونس ہے جی ایپل یہ اینا ایپل ہے یہ لو چل بریٹی ہے جو کہ پنجاب میں کامیابی سے کاشت کی جا سکتی ہے ڈیڑھ سو سے دو سو گھنٹ ہے اس کی چلنگ ریکوائرمنٹس ڈیڑھ سو سے دو سو گھنٹ ہے اور اس کو گرم علاقوں میں کامیابی سے کاشت کیا جا سکتا ہے یہ ویسے گرینش ہوتا ہے اور ہلکا سا انڈ پہ اس کے اوپر ہلکا سا کلر آتا ہے اس کے شولڈر پہ ریڈیش سا کلر آتا ہے لیکن یہ انتہائی جوسی ہوتا ہے ہلکا سا ترشہ ہوتا ہے پاکستان میں تو یہ زیادہ جو سبز ایپل ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ غریبوں کا سیب ہے لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کا بہت زیادہ ریٹ ہوتا ہے اور یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑا پسند کیا جاتا ہے اچھا صحیح تو یہ جو اتنا بڑا جی آپ نے یہ پودا لگایا ہوا ہے یہ کتنا ٹائم ہو گیا اس کو یہ جو ابھی آپ نے یہ پلانٹ دیکھا ہے یہ ہے تقریباً پانچ سال کا پودا ہے یہ تین سال میں فروٹنگ پہ آ جاتا ہے صحیح اور پھر اس کے بعد اس کی جو فروٹنگ وہ ہر سال بڑھتی جاتی ہے صحیح آپ نے اس کو دھام کے رکھا ہوا جی یہ کیا وجہ ہے اصل میں اب ایک ہی پودے پہ فروٹ بچا ہوا ہے تو جو برڈز ہوتے ہیں برڈز کے لئے آج کل کھانے کی بار کوئی چیز ایسی نہیں ہے تو برڈز کا اٹیک اس کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے اور باقی جو وزٹرز آتے ہیں وہ بھی اس کو کافی اصل یہ ہوتا ہے یہ چیزیں جو ہے وہ دکھانے والی ہوتی ہیں کہ باقی لوگ بھی آ کے اس کو دیکھیں صحیح کہ یہاں پہ یہ واقعی ہو رہا ہے صحیح تو اگر ہم اس کو وہ توڑ لیتے ہیں تو پھر باقی لوگوں کے دیکھنے کے لئے کچھ نہیں بہتا صحیح باتے کے کتنے پودے ہیں آپ کے پاس اس کی میرے پاس دس پودے ہیں کیونکہ دھوپ الکل سر پہ آگئی ہے اب میں آپ سے چاہوں گے اجازت آپ کو آج کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصحار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی نئی جگہ کسی نئے مقام پر کسی نئی اپیسوٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ